یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا عثمہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں یہی تو تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رکم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پر جھکے گا یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے تو حضرت امام حمام رضی اللہ تعالیٰ نے کربلا کے تبتے ہوئے ریک ساتھ میں جب بہتر تہتر لاشے خیموں کے سامنے پڑے پھر اتنے زخم کلیجے پہ تھے رابی کہتا ہے کہ جب آپ کی کمیز اتاری گئی تو ایک سو تیرہ سرہ قسم تیروں کے تھے تیتی زخم نیزوں کے تھے چوتی گھاؤ تلوائوں کے تھے اتنے زخم جسم کے اندر اور جسم چورے زخموں سے لیکن حضرت امام حسین نے جب پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری لفظ یہ تھے اللہمارہ سند قضائے کا مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں مالک زخم سے پہ بھی میں مسکرہ رہا ہوں مالک تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے ان کو قبول کیا جے سونا میرے دکھ پہ چلازی تو میں سکھنو چلے ڈاما مالک میں سب کچھ قبول کیا حسین تیری رضا پہ راضی ہے میرے مالک تو بھی بتا تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے آواز آ رہی تھی اس پیاسے پر علی شیرِ خدا کو ناز ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدہ کیا پر اس کا عجب ناز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشِ آلِ نبی تم پر سلام آج لہجہ بھی دم توڑ رہا ہے اور سورج بھی دردِ غروب سے زرد ہو رہا ہے وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں اس مضمون کو چھیڑوں آو ہم سلام کرتے ہیں یہ سورج سامنے چمک رہا ہے میں یہاں بیٹا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا اے سورج دو پہل کا وہ منزل تم نے تو دیکھا تھا جب کربل حق میں حسین کا سر تٹا تھا جب گھر لٹا تھا جب خیموں کو آگ لگی تھی جب زکینہ ہو رہی تھی اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آگیا ہے حسین کہاں چھوڑایا ہے آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر تٹا دیا آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے تم شور ڈال رہے ہو جن کے لیے مسجدوں میں کالین بچھے ہوئے ہیں گرم پانی دستیاب ہے اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے زرہ دیکھو حسین ابن علی کو سجدے میں سر رکھے پہشانی رکھ کے حضور رکھے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالے میں سر پٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے اے حسین ابن علی تم پر سلام نازش آلِ نبی تم پر سلام تم پہ لاکھوں رحمتِ لاکھوں سلام اے شہیدانِ محبت کے امام لالا گھوں لالا بدن لالا چمن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیات اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضا ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یقتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کرتے ہیں حسین ابن علی ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم واہ حسین والے واہ حسین تیری عظمت کو سلام اتنے زخم کلہجے پہ ہو تو کھڑا نہیں ہوا جاگا لیکن جبر کے خلاف کتنی قوت سے کھڑا ہے حسین ابن علی نے اپنا نمونہ لوگوں کے سامنے رکھنا تھا ایک وال کہتا ہے سور خرور عشقِ غیور عرض خونے ہو شوکیے این مصرہ عرض مضبونے ہو یزید مٹ گیا یزید کا نام مٹ گیا اس کا تشخص مٹ گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے مردہ تو وہ ہے جس کی فکر مر جائے مردہ تو وہ ہے جس کا نصب الین مر جائے مردہ تو وہ ہے جس کا مشنی ختم ہو جائے حسین کا نصب الین زندہ حسین کی فکر زندہ حسین کا مشنی زندہ حسین زندہ حسین کا نانا بھی زندہ آج بھی ہزاروں کروڑوں اور وہ انسان حسین کا نام لے کے جی رہے ہیں میں کہتا ہوں اگر کوئی یزید کا نام بھی لیتا ہے تو وہ سر جھکا کے دیتا ہے کیسا تمہارا لیڈر ہے جس کا نام لیتے ہوئے بھی تمہیں شرم آتی ہے نام لینے سے پہلے سر جھکاتے ہو نام لیتے ہوئے پسینہ پسینہ ہوتے ہو نام لینے کے بعد موں چھپا لیتے ہو تمہیں اپنے قائد اور اپنے لیڈر کا نام لیتے بھی شرم آتی ہے اور جب ہمارے لبوں پہ نام حسین آتا ہے ہمارا قدنچہ ہو جاتا ہے ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے تو حسین ابن علی نے کسی نے کہا تھا کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی تو کسی نے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا کربلا جنگ تھی اگر دو شہزادوں کی کلم میں زور ہے تو لکھو حسین ہار گئے لہجے میں تن تنہ ہے تو لکھو حسین ہار گئے انداز میں زور ہے تو کہو حسین ہار گئے زمانہ کل بھی کہتا تھا زمانہ آج بھی کہتا ہے حسین کل بھی جیتا تھا حسین آج بھی جیتا ہے جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا سرے نگر کٹ لیا گیا اور خولی بن یزید نے نیزے کی نوپ پر اس کو رکھ رکھا ویسے رخ سر کا زمین کی طرف سے تھا کسی نے کیا خوب کا باؤں کے سر نیزے پہ اور سوے زمین ہے رو یعنی سجدہ سانی کی ہے آرز رکت کے دو سجدے ہوتے ہیں ایک سجدہ ہوا تھا کہ سرے انور جدا کر لیا گیا جب نیزے کی نوپ پہ تھا سر تو رخ زمین کی طرف سے تھا شاعر کہتا ہے ذرا غور سے دیکھو سرے حسین کیا کہہ رہا ہے سرے حسین کی پہشانی زمین کی طرف ہے پہشانی میں دوسرے سجدے کی آرزو مچن رہی ہے تو جب امام حسین کا سر خولی نے نیزے کی نوپ پہ جڑایا اس نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ ہم فتح یاب ہوئے اور دیکھو ہم نے سر کھاٹ لیا کسی نے کہا ذرا غور سے دیکھو یہ تو سر کچھ کے بھی سر بلند ہے یہ سر کچھ گیا پھر بھی سر بلندی نہیں گئی ہے اس کا بانکپن پھر بھی نہیں گیا ہے حسین کا سر کل بھی اچھا تھا حسین کا سر آج بھی اچھا تھا اس کا نام زندہ اس کا پیغام زندہ اس کی فکر زندہ حضرت امام زین العابدین یہ کربلا کے وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے زین العابدین کو پہنچے ہیں سب منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا چودہ سال کی عمر ہے بیمار ہیں تاریخ بتاتی ہے اس کے بعد ساری زندگی حضرت زین العابدین نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا جب پانی پینے لگتے تڑپنے لگتے کہتے مجھے سکینہ کی پیاز یاد آتی ہے مجھے علیہ السکر کا تڑپنے یاد آتا ہے ساری زندگی پھر ٹھنڈا پانی نہیں پیا حضرت امام زین العابدین نے یہ سارا منظر کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا تھا اور پھر آپ نے دمشمے بازاروں میں بھی اور کوفے کی گلیوں کے اندر بھی سروں کا یہ کافلہ اپنی قیادت کے اندر جو ہے وہ گزارہ تھا جب یزید کے دربار کے اندر حضرت امام زین العابدین پہنچے تو یزید نے پہلے تو جو ہے وہ دکھ کا اظہار کیا بعض لوگ یہاں سے یزید کی بریت کی اعلان کرتے ہیں یہاں کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ قاتل کی پشمانی مقتول کی اہمیت یہ تو بڑھا سکتی ہے لیکن اس کے دامن سے قتل کے دا کو نہیں دو سکتی تو اس نے یہ سب کچھ کیا یہ بس اس کے قصرے تھے جو وہ بہانے لگا لیکن بعد میں اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی انہوں کے دانتوں کے اوپر جو ہے وہ چھڑی مار مشروع کر دی تو حضرت ابو برزا اسرمی سے اب یہ رسول وہاں موجود تھے وہ کھڑے ہو گئے بدھن کامتا ہے ان کا کہنے لگے ظالم عرفہ قدیبہ کا یہاں اپنی چھڑی ہٹالے میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل سے مہو حضور نے ان ہنٹوں کو ہدھ چوما ہے تو یہ کہہ کہ آپ دربار سے نکل گئے اور روتے تھے آپ کے بدن پہ کپ کی پیتاری تھی بات میں یزید نے کہا حضرت غلطی ہو گئی اور یہ میں نہیں چاہتا تھا بتائیں آپ کی کوئی شرط ہو تو آپ نے کہ میں میری چار باتیں مان لیں ان چار باتوں میں ایک بات یہ تھی کہ سرے حسین اور سرے شہیدہ ہمارے سکرد کر دو تاکہ ہم کربلا جا کے ان کی تدفین کر دیں دوسری یہ تھا کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا جا دوں تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے جو ہے وہ جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دو آج تمیشہ جامعہ مسجد کے اندر چوتھی بات آپ نے یہ فرمائی کہ قاتلانی حسین جو ہے وہ میرے سپرد کرو اس نے کہا ہاں کون ہے قاتل حسین کا لوگوں نے کہا خولی ہے خولی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا یہ سنان بن انس نخی نے کیا ہے سنان بن انس نخی کو کہاں دو بتا کہنے لگا میں قتل کیوں کرنا تھا یہ تو شمر زل جوشن نے کیا ہے شمر زل جوشن تو کہاں دو بتا کہنے لگا میں نے قتل نہیں کیا میرا کونسا حسین نے کچھ بگاڑا تھا قتل اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا تو یہ ہے وہ ہے قاتل حسین کا اب یزید کہنے لگا تمہاری یہ شرط میں پوری نہیں کر سکتا یہ بات تو پوری نہیں کر سکتا اب خطبہ دے لو اب عزت امام زہد اللہ عبدین خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں خطابت تو اس گھر کی لونڈی ہے جب یہ بولتے ہیں تو حکمت کے موتی دونتے ہیں جو ہی امام زہد اللہ عبدین کھڑے ہوئے چودہ سال عمر ہے اور دمشقی جامع مسجد ہے یزید بھی بیٹھا تھا یعنی سلطت بھی تھے عوام کا بھی ہو جون تھا جب آپ نے خطبہ شنگ کیا لوگ زاروں کے تارگونے لگے اور آپ نے اہلِ بیعت کے مناقب جب لوگوں کے سامنے رکھے تو یزید گبر آ گیا کہ کہیں لوگ میرے گریبان تک نہ پہنچے اس نے موزن کو اشارہ کیا جلدی جلدی اعزان پڑھو تو جب اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو حضرت شہزادہ زین العبدین نے کہا کہ اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے جب شہارتین کا کہا شہدو اللہ الہ الا اللہ حضرت امام زین العبدین نے اس کے جواب کے اندر کہا ہاں ہاں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہے اس کی گواہی ہم نے خون سے دی ہے ہم نے اپنے لہو سے دی ہے اس کی گواہی اور پھر اس کے بعد جب اشارہ محمد رسول اللہ پہ لفظ آئے تو حضرت امام زین العبدین نے کہا یزید دیکھ اب اعزان کے اندر تیرے نانے کا نام ہے یا میرے نانے کا نام ہے آج بھی ممبر پہ میرے نانے کا نام ہے تو یزید مر گیا اس کا نام مر گیا اس کا تشخص مر گیا حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کربلا کے تبتے ہوئے ریکزار میں بھی زندہ تھا کوفے کے بازار میں بھی زندہ تھا اور گمشمی یام مصد میں بھی زندہ تھا مدینے میں بھی زندہ مقہ میں بھی زندہ قابل میں بھی زندہ کندھاغ میں بھی زندہ کیلہ جنگی میں بھی زندہ تورہ بورا میں بھی زندہ موسیل میں بھی زندہ بغراد میں بھی زندہ غزہ کی پٹی میں بھی زندہ فلسطین میں بھی زندہ آج حسین کی زندگی اور حسین کا باطن دنیا کو بتا رہا ہے بوش کو بتا رہا ہے ترے مو پہ تماچہ حسین مارے گا زمانہ پتائے گا کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے حسین کی فکر لے کے اٹھو اور پوری دنیا پہ چھا جاؤ اور زمانے کو بتاؤ کہ ہم حسین بن علی کے سپاہی ہیں صرف محرم کے دن آسوبہ لینے سے کچھ نہیں ہوگا کیا صرف محرم حسین کا مہینہ ہے نہیں ہی پورا سال حسین کا ہے پوری زندگی حسین کی ہے پورے زمانے حسین کے ہیں یہ صرف آشور کا دن یا آشور کی شب ہی حسین کی نہیں سارے زمانے حسین کے ہیں کل بھی حسین کا تھا آج کی حسین کا ہے کل بھی حسین کا ہوگا آؤ اٹھیں قرآن کو لے کر کے حسین بن علی نیزے کی نوک پر بچڑ کے قرآن سنایا اور آج ہم کسی قرآن کی دعوت کو لے کر کے اٹھیں اور حسین بن علی کے پیغام کو گھر گھر گھر